پشتونوں میں قوم پرستی کا رجحان، اپنی زبان، ثقافت اور سرزمین سے محبت اور اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی تاریخ بہت پرانی ہے گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو امریکہ پر ہونے والے حملے آپ کو یاد ہیں اور پھر ان کے بعد افغانستان اور پاکستان کے پشتون علاقوں میں ہونے والی کارروائیاں، پاکستانی ریاست اور فوج کی پولیسیز جن کی وجہ سے پشتون علاقوں اور وہاں رہنے والوں پر پڑھنے والے اثرات نے ان کی ریاست کے ساتھ شکایات کو، ڈسکنٹینٹ کو اور بھی بڑھا دیا اوہر دیئرز ان کے اس عدم اتمنان اور ناراضی کی اکاسی مین سٹریم پارلمنٹری پولیٹکس میں عوامی ناشنل پارٹی، پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی اور کئی دیگر چھوٹی جماعتیں کرتی رہی ہیں لیکن دوہزار اٹھارہ میں قائم ہونے والی پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ جو کی ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک سوشل موومنٹ ایک سماجی تحریک ہے پشتون کاؤز کی سب سے متحرک اور بڑی قوت کے طور پر اکھنی ہے حکومت نے ریسنٹلی پی ٹی ایم پر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر اس پر پابندی آئیت کر دی اس کے باوجود پی ٹی ایم حال ہی میں ایک بڑا جرگہ کرنے میں کامیاب رہی جس میں پشتون علاقوں کی نمائندہ تمام جماعتوں نے شرکت کی اور وفاق کے سامنے مطالبات رکھے ہیں آج کے سیر بین میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پشتونوں کی ناراضی کی وجہ کیا ہے اب ان کے مطالبات کیا ہیں اور کیا انہیں سمجھے ان کے ساتھ انگیج کیے بغیر انہیں حل کیے بغیر اس خطے کا مسئلہ حل ہو سکے گا خیبر پختون خواہ نے گزشتہ دو دہائیوں سے مسلسل تشدد حلاکتیں آپریشنز اور لوگوں کی بڑی تعداد میں حالات کی وجہ سے فورسٹ مائگریشن یا نقل مکانی دیکھی ہے کاروبار تباہ ہوئے ہیں لوگوں کی زندگیاں اجر گئی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ پورے صوبے میں اور خاص طور پر فارمر ٹرائبل ایریاز میں شدت پسندی کے متواتر واقعات اور کل ادم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پاکستان کی فوج اور دیگر اداروں کے خلاف کھلی چنگ ہے اور جواب میں پاکستانی فوج کے آپریشنز پشتونوں کی کئی رہنمائز پر سخت ناراض ہیں کہ حکومت اور فوج نے خود پہلے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کی لڑائی میں قبائل کو پیادوں کی طرح نامنہا جہاد کے لیے اور پھر علاقے میں مذہبیت اور آمڈ گروپس کو اپنے علاقائی جیو پولٹیکل مفادات کے لیے استعمال کیا اس ٹیٹ کی بنیادیں بختونوں کے خون بہانے پر کڑی ہے اس ٹیٹ کی بنیادیں بختون وطن پر پراکسی جنگوں میں ڈالر کھمانے پر کڑی ہے یہاں کی جرنیلوں اور مقتدر حلقوں کی معیشت اس وطن میں اس وطن کے وسائل کی لوٹ مار میں پڑی ہے لیکن جب یہ مسلط انظیمیں اور گروپس پاکستانی حکام کے ہاتھوں سے نکل کر انہی کے خلاف ہو گئے تو ان کو ختم کرنے کے لیے علاقے میں فوجی آپریشنز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا دوہزار ایک سے اب تک اس خطے میں دس فوجی آپریشنز ہو چکے ہیں ان میں سے کچھ بڑے آپریشنز میں سب سے پہلے دوہزار ایک میں ہونے والا آپریشن انجورنگ فریڈم شامل ہے پھر اس کے بعد دوہزار نو کا آپریشن راہ نجات دوہزار چودہ میں ہونے والا آپریشن ضرب عزب دوہزار سترہ کا آپریشن رد الفساد اور اس سال جون میں شروع ہونے والا آپریشن عزم استحقام جو اب بھی جاری ہے ان آپریشنز میں شدد پسند تو مارے گئے ہیں لیکن حکام اور شدد پسندوں کے حملوں میں ہزاروں عام پشتون بھی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور دس لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہونے پر نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں علاقے میں ترقی رک گئی ہے لاکھوں بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے اور وسیع علاقوں کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے ان حالات سے متاثر ہونے والے لوگوں کی ریاست اور فوج سے ناراضی سپرائزنگ نہیں پچھلے ستر سال سے پشتونوں پر مختلف ان کے وسائل ان کے جغرافیہ نقصان ہوئے اور تقریباً بیس سال قبل جو وار ان ٹیرر کے نام پر ہمارے علاقجات میں خاص کر قبائلی علاقجات میں جو ظلم اور ستم ہوئے جو یہاں پہ وسائل ہے تو سب سے پہلے ان کا جو حق ہے اس پہ تو پشتونوں کو ملنا چاہیے جیسے کہ بجلی ہوگے باقی مدنیات وغیرہ ہوگے جو جو باتیں پاکستان کے آئین کے اندر ہیں وہ ان کو دینے چاہیے یہ اس کا حق ہے اس ملٹنسی کے خلاف بات کرنا اور ایجتہ لیبنائزیشن کی ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایک منظم اور ایک پلیٹ فارم سے آواز کا اٹنا میرے خیال میں یہ تو پہلی کامیابی یہی ہے ستر سال ہو گئے ہیں یہ دیشتگردی کی آگ میں وسائل کی لوٹ پوٹ کی آگ میں یہ قوم آج تک جل رہی ہے حکومت کہتی ہے کہ شدت پسند غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں اور فوج کے خلاف کاروائیوں میں مصروف ہیں اور ان کے خلاف اگر کاروائی نہیں کی گئی تو ملک کو بہت شدید نقصان پہن سکتا ہے افکر اس لڑائی میں سیویلینز کے ساتھ ساتھ ہزاروں سیکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے ہیں فوج کہتی ہے کہ وہ ملک کی بقا اس کے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے حیشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک سو تیس سے زائد آپریشنز افواج پاکستان انٹیلیجنس پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں سال دوہدار چوبیس کے گجشتہ آٹھ ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز کے دوران ایک سو ترانوے بہادر افسران اور جوانان نے جامع شہادت نوش کیا خیر حکومت کے موقف پر سوال بھی اٹھتے ہیں اگر حکومت معاشرے سے شدد پسندی کا واقعی خاتمہ چاہتی ہے تو پھر تمام شدد پسندوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی اور گڑ تالبان اور بیڈ تالبان جیسی اسطلاحیں کیوں چلائی جاتی ہیں دوسری طرف پشتون عوام کے جذبات کو عوامی نیشنل پارٹی یا این پی بھی آواز دیتی رہی ہے اور یہ جماعت حکومت میں بھی رہی ہے تو کیا اس کے خیال میں بھی پشتونوں کو ان کے وسائل سے محروم کیا جا رہا ہے اور ریاست ان سے صحیح سلوک نہیں کر رہی آج بھی ہمارے وسائل پہ جو آئینی طور پہ صوبے کا حق ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور یہ بات درست ہے کہ جب تک آئی اٹھاروی ترپی پہ عمل نہیں ہوتا ہمیں صوبائی وسائل پہ اختیار نہیں دیا جاتا اور ہمارے وسائل کو یعنی بے درے مرکز استعمال کرے گا تو اس سے غلط فیمیا بھی پیدا ہوگی احساس محرومیں بھی بڑھے گی اگر پاکستان کو قائم رکھنا ہے تو صوبوں کو اپنے وسائل پہ اختیار دینی ہے صوبہ ہی خود مختیاری دینی ہے اور ریسنٹلی پی ٹی ایم نے پشتونوں کے مسائل مطالبات اور مستقبل کی سٹراتیجی بنانے کے لیے صوبے خیبر پختونخواہ کے علاقے جمرود میں ایک گرانڈ جرگہ منقب کیا اس جرگے میں پاکستان کے پشتون علاقوں کی جماعتوں کے علاوہ کے پی کی حکمران جماعت پی ٹی آئے کے وزیرالہ علی امین گنڈاپور اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے گورنر فیصل کریم کنڈی نے بھی شرکت کی اس جرگے سے پہلے حکومت نے پی ٹی ایم پر ملک کے خلاف سرگرمیوں کے الزام میں پابندی کا اعلان بھی کیا تھا بی بی سی اردو کے ہمارے ساتھی عزیز علاق خان بھی اس جرگے کی رپورٹنگ کے لیے وہاں موجود تھے پشتون تحفظ مومنٹ کا یہ جرگہ بڑی مشکلات کے بعد منعقد ہو سکا ہے حکومت کی طرف سے یہاں پر پابندی لگائی گئی اور یہاں پر فائرنگ کا واقعہ بھی ہوا جس کے بعد وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے بیٹھ کر اس جرگے کی اجازت دی اور یہ جرگہ پھر منعقد ہوا اس میں بنیادی طور پر پشتون تحفظ مومنٹ کی طرف سے منظور پشتین نے یہاں پہ آداد و شمار بھی پیش کیے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو مسلسل پشتون علاقوں میں ظلم انہوں نے کہا ہے کہ جاری ہے اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کچھ سوچنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اگرامات کرنے ہوں گے اور اس کا بنیادی مقصد ایک یہ تھا کہ پشتون چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں چاہے مختلف ازلاء ہیں تنظیمیں ہیں وہ متحد ہو جائیں اور اس وقت جو ان کا بنیادی مطالبہ بھی ہے اس جرگے کا وہ بھی یہی ہے کہ خیبر پختونخواہ بلوچستان اور جہاں جہاں پشتون آباد ہیں وہاں پر امن قائم ہو سکے اور اس جرگے کی مزید ڈیٹیلز کے بارے میں میں نے عزیزالخان سے بات بھی کی اور ان سے پوچھا کہ جب وہ وہاں تھے تو کس طرح کا محول تھا کس طرح کا مور تھا یہ پہلی مطبع میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ چاہے اپوزیشن میں ہیں وہ چاہے وہ حضب اقتدار میں ہیں ان سب کے قائدین آئے جو قبائلی رہنما تھے وہ بھی شریک تھے جو نوجوان تھے وہ دور درہ سے چھتر کلومیٹر پیدل سفر تیہ کر کے آئے تھے تو یہ ایک حیران کن بات تھی ان کے لیے میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں ایسا ہے کیا پیدل کیا ضرورت تھے کہ ہمیں ایک سکون تھا کہ ہم کم از کم اس میں شریک ہو رہے ہیں سامنے آنے والے جو مطالبات ہیں ان میں سے کچھ بڑے بڑے مطالبات ہیں وہ کیا ہیں تو انہوں نے کوئی ایک بائیس نکات مطالبات سامنے لائے ہیں جس میں جیسے اس میں ایک امن کا قیام ہے اور امن کے قیام کے لیے جو بنیادی نکتہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ فوج اور جو شدت پسند ہیں ان علاقوں میں قبائل علاقوں میں یا جا پشتون علاقے ہیں وہاں سے وہ چلے جائیں اس کے علاوہ بورڈر کی بات بھی ہو رہی ہے حکومت ہے وہ بھی تھوڑی سی سوچ میں ہے کیونکہ جو شدت پسند ہیں ان کو نکالنے کے لیے تو فوج کافی عرصے سے کوششیں بھی کر رہی ہے ان کی یہ مطالبہ ہے کہ فوج بھی چلی جائے اور وہ بھی چلے جائیں تاکہ وہ یہاں پہ امن کے قیام کے لیے کوششیں کر سکیں پی چی ایم نے نہ تو کافی پاکستان یا اس کے اداروں کے خلاف بندوق اٹھائی ہے اور نہ ہی کبھی برملا پاکستان توڑنے کی بات کی ہے تو پھر ایسی تنظیم پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے لیکن یہاں بظاہر ایک تضاد ہے وفاقی وزیر محسن نقوی پی ٹی ایم پر پابندی کی بات کرتے ہیں لیکن کی پی کے گورنر جو کی صوبے میں وفاق کا نمائندہ ہیں وہ خود اس جرگے میں شریک تھے اور جائز مطالبات کو سننے کے لیے تیار ہیں فضل صاحب اسمومیٹ کو ایک بینڈ اورگریشن انہوں نے پارٹی کو بینڈ کیا لیکن اس کے بہجوبی ہم ان کے ساتھ ڈیالاکس کیے پوری ساتھ ہم بیٹھے ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی اور ہم نے کہا کہ اس مسئلے کال جو ہے ہم ہمیشہ ہر ہی اس کے مسئلے کال خیر پی ٹی ایم نے خود پر پابندی کو عدالت میں چالنج کر دیا ہے اور حکومت کے لیے شاید عدالت میں اس پابندی کے حق میں ٹھوس ثبوت اور وجوہات پیش کرنا مشکل ہوں اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ ایک باکیوم میں کریئٹ نہیں ہوئی برسوں تک سابقہ قبائلی علاقوں کے لوگ سیکیورٹی کے نام پر طاقت کے بے دریغ استعمال اور تشدد کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتے رہے پھر دوہزار چودہ میں کچھ سٹوڈنس نے محسود تحفظ مومنٹ کے نام سے ایک سوشل مومنٹ یا سماجی تحریک کا آخاز کیا دوہزار اٹھارہ میں نقیب اللہ محسود کی کراچی میں ایک مبینا فیک انکاؤنٹر میں ہلاکت کے بعد منظور پشتین نے اسلام آباد میں دھرنے کی قیادت کی اور پشتون تحفظ مومنٹ کی بنیاد ڈالی ماہرین کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم مزاہمت اور شناخت کی ایک ایسی سیاست کی ترجمان بن چکی ہے جو پچھلی دو دہائیوں سے پشتون علاقوں میں پروان چڑھ رہی تھی یہ ماضی کی قوم پرس پشتون تحریکوں سے اس طرح بھی مختلف ہے کہ اس کی قیادت سیاسی اور معاشی الیٹ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس طبقے کے پاس ہے جو اب تک پشتون پولٹکس کے مارجنز پر رہا ہے تو اس پس منظر میں اب اس وقت آخر پی ٹی ایم چاہتی کیا ہے اور وہ پاکستان کی فوج اور ریاست کو مسلسل تنقید کا نشانہ کیوں بناتی ہے امن اور وسائل کی لوٹ مار بند کر دے دہشتگردی یہ ملک مختدر حال کے اپنے ان کی پالیسیا بند کرے اگر وہ وسائل پر پختونوں کو حق دے اور یہ جنگ جو ہے یہ ختم کر دے تو شاید پھر اگر ایک طریقہ وہ ہے جو منظور پشتین نے اپنایا ہے تو وہیں پی ٹی ایم میں شامل کچھ لوگوں نے پارلومنٹری پولٹکس کا راستہ بھی اپنایا محسن داور پی ٹی ایم کے کو فاؤنڈر ہیں لیکن انہوں نے الیکشن لڑا اور ایم این اے منتخب ہوئے ان فاکت وہ پچھلے ساتھ تک شمالی وزیرستان کے ممبر آف پارلومنٹ تھے وہ کیا کہتے ہیں تو ہم تو پولٹکل پروسس پہ یقین رکھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولٹکل پارٹیز کے بغیر لانگ ٹرم پولٹکل سٹرگل نہیں ہو سکتی طرز سیاست آپ کا کیا ہے یہ تو وقت کے ساتھ تحریک یا ایک سیاسی جماعت اپنے فیصلے لیتی ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا سیاسی جماعتوں نے الیکشنز کے بائیکارٹ بھی کی ہیں جلسے جلوس بھی کی ہیں پھر الیکشنز میں حصے بھی لیئے ہیں پھر یہاں پر اٹھاروی ترمیم بھی پاس کی ہیں پھر انہی سیاسی جماعتوں نے اپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کی ہیں کلیلی پشتونوں کی کئی شکایات ہیں ان کا خطہ پاکستان کی جنگوں لڑائیوں میں بہت متاثر ہوا ہے لاکھوں لوگ اب تک بے گھر ہیں اور شدت پسندوں اور حکام کی لڑائی میں عام لوگ پس رہے ہیں لیکن مسائل تو باقی ملک میں بھی کم نہیں تو پشتونوں کی مسائل باقی عام سے کیسے مختلف ہیں میں نے یہی سوال سیاسی تجزیہ کا رفیولہ کاکر سے کیا پشتونوں کے ایسے مسائل ہیں جو باقی پاکستان سے مشترک ہیں لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ پشتونوں کے کچھ ایسے مخصوص مسائل ہیں جو ان کے منفرد ہیں سب سے پہلے تو جو جنگ ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ پچھلے بیس سال میں پاکستان نے لڑی ہے اس کی سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ پشتونوں نے آدھا کی ہے اسی طرح لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں لاپتہ ہوئے ہیں پھر جب یہ افغانستان کے ساتھ بورڈر کی فنسنگ ہوئی ہے اس سے یہ ہوا ہے جو پشتونوں کا کاروبار تھا چونکہ وہ زیادہ تر انفارمل ٹریڈ میں ہوتے ہیں وہ کافی متاثر ہوا ہے اور اگر ہم فیوچر کی طرف دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہونا کیا چاہیے جس سے جو پشتون قوم کی ہے پشتون علاقوں کی جو شکایات ہیں ان کو دور کیا جا سکے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے اس کے سب سے بڑے جو پولیسی سائیڈ پہ محرکات ہیں وہ پاکستان کی افغان پولیسی اور پاکستان کی داخلی سیکیورٹی پولیسی ہے داخلی سیکیورٹی پولیسی پچھلے دو دہائیوں میں اس کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ یہ گوڈ اور بیٹ طالب کی تمیز کرتا ہے یہ اچھے برے دہشتگرد کی تمیز کرتا ہے پچھلے دور حکومت میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح حکومت خاص طور پر فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سربرائی میں اس وقت جو قیادت تھی جرنل فیض کہ آپ نے دوبارہ ٹی ٹی پی کو ری سٹل کیا آپ نے طالبان کو ری سٹل کیا پشتون علاقوں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین سال سے وہاں پہ اس کے نتائج بھی آ رہے ہیں افغان پولیسی پچھلے تین چار دہائیوں میں پاکستان نے جو ایک افغان پولیسی بنائی ہے اس کا ایک بنیادی پلر یہ رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان اور طالبان جیسے اس سے پہلے جو ہم فکر لوگ تھے ان کو مضبوط کرنا اور برسر اقتدار لانا تو ایک تو میرے خال سے ان دونوں پولیسیوں میں مکمل طور پر ایک چینج لانا ہوگا دوسرا ای ڈی پی سے لے کے لینڈ مائن سے لے کے ان فوس ڈسپیرنسز کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں ان کے لیے کریڈیبل ہوا ہے اور جو وہاں پہ تجارتی سرگرمیاں شدید طور پر متاثر ہوئی ہے اس کے لیے آئی تنک یہ بڑا ضروری ہے کہ حکومت کو ایک اکنومک ریوائیول پیکج کا اعلان کرنا ہوگا اس علاقے میں ہم اسے زیادہ تر لوگ کئی چیزوں کو فر گرانٹڈ لے لیتے ہیں ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ کیا پتا آج ہماری گھر پر بمباری ہو جائے یا فوج اور شدت پسندوں کے درمیان تصادم میں ہمارا محلہ تباہ ہو جائے یا ہمیں اچانک اپنا گھر بار چھوڑ کر ہزاروں میل دور نئی زندگی بنانی پڑے ہم شاید بہ آسانی خود کو جنگ اور تشدد کے بظاہر ان اینڈنگ دائرے میں پھسے پشتون عوام کی جگہ نہ رکھ سکیں لیکن ان کی امن اور نارملسی کی خواہش سمجھنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو سوال پوچھا تھا کہ کیا پشتون عوام کی مطالبات سمجھے ان کے ساتھ انگیج کیے بغیر انہیں حل کیے بغیر اس خطے کا مسئلہ حل ہو سکے گا اس کا جواب باضح ہے اس مسئلے کے حل کے لیے پشتون عوام کے جائز مطالبات کو سننے سمجھنے ان کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے مین سٹریم میں سپیس کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اس سپیس کو کم کرنے ان کی آواز پر پین لگانے کی